شکروار صبح گوالیر پہنچے پی سی سی چیف جیتو پٹواری نے ریوہ ریپ کانڈ پر پر پردیش کی بی جے پی سرکار کو گھیرا ہے پٹواری نے کہا کی پردیش میں بی جے پی کی سرکار چل کیسے رہی ہے یہ دیش کا پہلا اداہرن ہے ایک پتی کو پیڑ پر باندھ کر اس کے سامنے ہی پتنی سے بلاتکار کیا یہاں موہن یادف کا جنگل راج ہے پردیشواسیوں اس پر لگام لگاؤں بیٹیوں کا سمان بچانا ہے تو بی جے پی پر لگام لگانا ہوگا یہ افسر بودھنی اور ویجیپور کے متداتاؤں کو ملا ہے مکہ منتری کا گرہ ویبھاگ پوری طرح سے کولیپس ہو گیا ہے اب موہن یادف کو ایک جنگل راج ویبھاگ بنانا پڑے گا ویجیپور اپچناو کو لے کر پردیش ادھیاکش جیتو پٹواری نے کہا کہ ہم پانچ سو فیس دی جیتیں گے لوگ رام نواز کو کھوٹا سکہ کہتے ہیں آٹھ بار چناو لڑے لیکن ان کے کشیتر میں سب سے زیادہ بھکمری کیوں ہے نوزات اور مہیلاؤں کی مردیو کا در سب سے زیادہ ہے ہسپٹل، سکول، کالج نہیں ہے یوہاؤں کے لیے روزگار نہیں ہے ویجیپور کے نام آنکن کے لیے آج ہمارے وریجین سب لوگ آئے ہیں سارے ہمارے ینگ یوہ جتنی بھی لابی ہے وہ بھی آج یہاں اپستی تھے اور ہم سب ویجیپور جائیں گے اور جیسا میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے بات کی تھی ویجیپور کو لے کر کانگریس پارٹی ہمیشہ گمبیر رہی ہے اور سو پرتیشت وہ کانگریس کی زیتے اور پانچ سو پرتیشت کانگریس جیتے لیکن آپ نے کیا محول لظر آتا ہے لوگ کیا سوچتے ہیں سرام نیواز جی کے خلاف وہ محول ہے لوگ کہتے ہیں کھوٹا سکھا ہے یہ آٹھ بار چناؤ لڑے بیجیپور پچھس سال سے ستہ میں ہے دس سال سے دیش میں ہے سب سے گریب بیجیپور کیوں ہے سب سے بھک مری زیادہ ماں کیوں ہے سب سے زیادہ بیٹیوں کی نوزاد بچوں کی مرتیوں ماں کیوں ہوتی ہے ماتاؤں کا سب سے زیادہ مرتیوں در ماں کیوں ہے کیا کارن ہے کہ وہاں نوکری نہیں ہے ہاسپٹل نہیں ہے سکول نہیں ہے کالیج نہیں ہے بیجیپور رامنیواز جی دونوں مل گئے ہیں یعنی دونوں ہی اپرادی ہے اس بات کو لے کے کہ وہاں وکاس نہیں ہوا تو اپرادی کون تو ایک ہے بیجیپور رامنیواز جی کل سی ایم تھے نومنیشن فائل کر آیا پورا دم کم دکھایا دم کم سب اپنا اپنا دکھاتے ہیں پر اس بار دم جنتا میں ہے اور کھم مکیس ملوت راکا بنے گا ایک سر جو بودنیویل چنانپرچار کے دوران کارتنگی جی کہہ رہے ہیں کہ دگویجے سنگھ کو رائے دیئے انہوں میں کہ میرے پتا جی سے کچھ سیکھیں میں انڈروت کرتا ہوں ہر بیٹے کو اپنے پتا کو آدھرش ماننا چاہیے انہیں بھی ماننا اچھی بات ہے پر دگویجے سنگھ جی کو سیکھ دیں یہ ایک طرح سے پھر انہیں جو سبیتہ تھی یوگیتہ تھی اس پر وچار کرنا چاہیے کارتی کے اچھے نئے یوہ ہے سانتھی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ بڑوں کے بیچ میں بچوں کو نہیں بولنا چاہیے کہ ایک بیسے تو جیت ہو رہی ہے کانگریس کی لیکن جیتے تو ایک بھی اٹنی لگے گی بودھنی لگے گی مضب کانگریس کا ودایق بنے گا تو ایک اٹنی لگے گی بودھنی واسیوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ سیٹ تو کانگریس کی ہے مکھی منتری جیتے تھے مکھی منتری نہیں ہے واپس کانگریس کو لوگ جیتا رہے ہیں کل ہم گئے بھارت آداد میں لوگ تھے اسہ ہیں تو اس طرح کی بھاشا اہنکار کا پریچائق ہے سوال یہ ہے بیجے پی کی سرکار چل کیسے رہی ہے آج ریوا میں ایک پتی کو پیڑ سے بان دیا اور پتنی کے ساتھ بلاتکار کیا یہ مہن یادو جی کا جنگل راج ہے پردیش واسیوں لگام لگاؤ اگر بیٹیوں کا سمبان بچانا ہے تو بیجے پی پر لگام لگاؤ یہ بشے یہ اوسر بودھنی اور بیجے پور کے مدداتاؤں کو ملا ہے میں سمجھتا ہوں جو گھٹنا ہوئی ریوا میں اس کا بھارت ورش میں کئی ادھارن نہیں ملتا ہے کہ ایک پتی کو پیڑ سے باندھا اسی کے سامنے اس کی پتنی کا بلاتکار کیا بھائی آباتا ہے اور مہن یادو جی کی سرکار کا جو گرہ بیباغ ہے کولیپس ہو گیا مطلب اب گرہ بیباغ بچا ہی نہیں اب تو جنگل راج بچا ہے ان کو ایک بیباغ بنانا پڑے گا جنگل راج بیباغ